ملیجیان فرائیڈ چکن ملیجیان فرائیڈ چکن بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم میری نیشن بنائیں گے تو یہ میری نیشن بنانے کے لیے ہم نے جو انگریڈینٹس یوز کیے ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ ہم نے شیلٹس لیے ہیں تقریباً چار پانچ شیلٹس ہم یوز کریں گے جنجر اور گارلک یوز کریں گے اور لیمن گراس لیمن گراس کو ہم نے چھوٹا چھوٹا چاپ کر لیا ہے جو وائٹ پار ہوتا ہے وہ ہم یوز کر رہے ہیں تو ان تمام چیزوں کو اب ہم بلینڈ کریں گے تو اب میں میری نیشن بنا رہی ہوں سب سے پہلے ہم ایک بلینڈر جار میں شیلٹس ڈال دیں گے جنجر اور گارلک یہ ڈالیں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں لیمن گراس ڈال کر دیں گے تو اب ہم اس کو بلینڈ کر کے لاتے ہیں تو میری نیشن کے لیے ہم نے جو چیزیں لیئی تھی وہ بلینڈ ہو چکی ہیں تو ملیشن فرائیڈ چکن بنانے کے لیے جو سپائسز ہم یوز کر رہے ہیں وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ ہم نے کچھ تازہ کری لیف لیئے ہیں ریڈ چلی پاوڈر چومرک پاوڈر فینل سیٹس پاوڈر کھول فلور کیومن سیٹس پاوڈر کوریانڈر سیٹس پاوڈر سالٹ شوگر اور ریڈ چلی پیسٹ ٹو ایکس تو جنجر گارلک شیلیٹس کا جو ہم نے پیسٹ بنایا تھا لیمن گراس کا وہ ہم یہاں پہ ڈال دیتے ہیں ایک مکسنگ بال میں اب ہم اس میں ایک کری لیف ڈال دیں گے ہلوی اور لال مرچ پاوڈر سومف پاوڈر زیرا پاوڈر سالٹ اور کوریانڈر سیٹس پاوڈر شوگر کارن فلور اور یہ ریڈ چلی پیسٹ ہے جو فروزن ہے آپ فریش یوز کر سکتے ہیں سب چیزیں ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو اب ہم ایک انڈا بھی اس میں ڈال دیں گے انڈے چھوٹے ہوں تو دو ڈال سکتے ہیں بڑا ہو تو ایک مرینیشن میں میں نے انڈے کو اچھی طرح سے مکس کر گیا ہے اب ہماری مرینیشن تیار ہے چکن کے پیسٹ لیں گے ہم نے یہاں پہ چکن کی پیسٹ کو چھوٹا چھوٹا کٹا ہے آپ اپنی مردی سے جتنا بڑا چاہیں کٹ سکتے ہیں ہم نے کچھ بڑے پیسٹ بھی لیا ہے جیسے یہ ڈرم سٹک ہے اس میں ہم نے اس طرح سے گیشز لگا دیا ہے چھوٹا کٹنے سے یہ ہوتا ہے کہ فرائیڈ چکن اندر تک آسانی سے پک جاتا ہے تو مرینیشن کو اچھی طرح سے اپلائے کرنے کے بعد اب ہم اس کو مرینیشن ہونے کے لیے رکھیں گے تقریباً ایک گھنٹے کے لیے تو چکن ہمارا اچھے سا مرینیشن ہو چکا ہے تو یہاں پہ ہم نے ایک پاٹ میں تیل لے لیا ہے فرائی کرنے کے لیے اب ہم اس میں یہ کری لیف ڈالیں گے تاکہ اس میں آئیل میں کری لیف کا اچھا سا اروما آئے تو آئیل میں سے ہم نے کری لیف کو لکا لیا ہے یہ اچھی طرح سے اس میں فرائی ہو چکے ہیں ان کا بھی ہم ابھی آپ کو بعد میں یوز بتائیں گے چکن کے پیس لیں گے اور آئیل میں ڈراب کرتے جائیں گے تو جو جو پیس فرائی ہوتے جا رہے ہیں ان کو ہم نکالیں گے تو ملیزیان فرائیڈ چکن کو ہم بانانا لیف کے اوپر سرو کریں گے بہت اچھی کوٹنگ ہوئی ہے چکن ہمارا بہت کرسپی اور سپائسی بنا ہے آپ جتنے بڑے پیس بنانا چاہیں بنا سکتے ہیں تو کری لیف کے لیفز بھی لگے ہوئے ہیں چکن کے پیسز کے ساتھ ہم اس کے اوپر ایکسٹر بھی رکھیں گے چکن ہمارا بہت ٹینڈر اور جوسی بنا ہے تو یہ ہے وہ کری لیف فرائیڈ کری لیف فرائیڈ کری لیف سے گارنش کریں گے یہ بہت چیسٹی لگتے ہیں تو اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ریسیپی پسند آتی ہے تو اس کو ایک لائک کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ